موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں خالد قریشی بیکا نیر سے خالد جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنا سوال کریں یا کچھ آپ کا وچار ہے تو ہمیں ہمارے ساتھ وہ آپ ساجہ کریں نمسکر بتائیں سبی مندروں میں مطلق سبی کی پوزہ کرنے کے لئے مہلاو گے اجائد دی جاتی ہے تو سنی مہراد کی مندر میں کیوں اس پر ہو کیوں یہ ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ وہ سانتے ہیں جو مولا ہم پولی ہے یہ ہم لوگوں کو بڑکاتے ہیں یہ اپنے ہر درمی ساوٹ کرنے چاہتے ہیں یہ صرف ملوگوں کا ہر چیز باقی ہے کسی مہلاو کا نہیں بلکل چرچہ ہی ہماری اسی مدے پر ہے کہ مہلاو کو ہی کیوں روکا جا رہا ہے اور اس چرچہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں آپ کی بات سے میں پوری طرح اتفاق رکھتی ہوں میں اس میں بھارتی سنگھ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی ابھی ہم نے سنا مہلا کو بالکہ کو دیوی بتایا اور سنتے آئے ہیں شاید سبھی مہلایں اس بات کو سنتے آئے ہیں بچپن سے ہم آج اس عمر تک آئے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں کوئی بھی چرچہ ہوتی ہے تو پورش ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مہلا دیوی کا روپ ہے پورش کو یہ کہتے بہت بار سنا ہے لیکن جس طریقے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کو دیکھ کر اور ان کے جو وقت آئے ہیں دونوں میل نہیں کھاتے ہیں آپ مہلاوں کے بیچ میں کام کرتی ہیں آپ بچوں کے بیچ میں کام کرتی ہیں آپ کو کتنی بار لگا ہے کہ لوگوں نے ان کو دیوی مانا ہے اور آپ کو اس دیوی کا جو سوروپ انہوں نے سوکار کیا اور جس طریقے سے اس دیوی کو دیکھا اس میں آپ کو کتنا دیوت تو نظر آیا آپ مجھے بتائیں کہنے میں اور کرنے میں اکثر انتر ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے جہاں پہ پورش عورتوں کا ساتھ دیتے ہیں وہاں پہ عورتیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے پر وہی پہ ایک دوسرا دوسری دنیا بھی ہے جہاں پہ پورش جو ہے عورتوں پہ ہمیشہ اپنا دباؤ بنا کے رکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں بولوں جو میں چاہتا ہوں وہی وہ عورتیں کریں تو جہاں پہ پورش نے ساتھ دیا وہاں تو عورتیں بڑھ گئی آپ نے بہت سارے cases بھی دیکھے بہت سارے examples بھی دیکھے ہوں گے پر وہیں پہ جہاں پہ عورتیں اگر نہیں بڑھ پائیے تو اس کے لیے بھی عورتوں کو ہی بلیم کیا جاتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہی تھا پر تم ہی کچھ نہیں کر پائی اکثر یہ کہا جاتا ہے دیوی تب بولا جاتا ہے جب کچھ اچھا ہو جاتا ہے اگر اچھا نہیں ہوا تو پھر ڈائن بھی ہو جاتا ہے ڈائن بھی ڈائن ہی ہو اس طریقے سے بولا جاتا ہے تو پورش ہے جو اپنی باتوں کو گمہ فرا کے کس طریقے سے رکھتا ہے وہ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا بھی ہے سماج میں تو میں جس سو سائٹے میں کام کرتی ہوں وہاں پہ میں اکثر یہ ہی دیکھتی ہوں کہ عورتوں کو ہمیشہ دبا کے ہی رکھا جاتا ہے اس کو کسی بھی طریقے کا ادھیکار نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے یہاں تک پڑی لکھی عورتوں کے کیس میں بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بھی ان لوگوں کو بولنے کا حق نہیں ہوتا ہے دکھاوے کے لیے آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے مگر پیچھے سے اسی طریقے کا ان کا رہتا ہے کہ بھئی جیسے وہ چاہیں گے ویسے ہی وہ عورتیں سامنے دکھائیں گے اور جہاں پر پورشوں کا ساتھ ہے آپ کا ماننا یہ ہے کہ پورش ہر جگہ غلط نہیں ہے بہت جگہ وہ بلکل نیروکار درشتے سے دیکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے تو اس کے لیے وہ محلاؤں کا سمرتن کرتے ہیں اور وہ محلاؤں آگے بڑھتی ہیں بلکل جس دن پورش عورتوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے اس دن ہمارے دیش میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہے جو کہ ایک مدہ بن چکے وہ سب ختم ہو جائیں گی اور اسی کے ساتھ اپنا دیش وکاس بھی کرے گا نیشہ صدو جی اب اس پر میں آپ کے وچار جاننا چاہوں گی پورش کس حد تک محلہ کو دیوی مانتا ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آپ نے بہت سارے ایسے مسئلے دیکھے ہیں مدے دیکھے ہیں ایسے ماملوں کو آپ نے سنا ہے سلجھایا بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو محلہ کو دیوی دیوی بتایا جاتا ہے کتابوں میں ہے اور ہم جتنے منچوں پر جاتے ہیں جب بھی پورش کھڑا ہوتا ہے ضرور یہ واقعے بولتا ہے تو کتنا پریکٹیکلی آپ نے اس کو کتنے کیسز میں دیکھا ہے دیکھیں میں تو چونکہ محلہ ہنسہ کے ماملے دیکھتی ہوں اور اب تک ہزاروں ہزار ماملے میرے ہاتھوں سے نکل چکے تو وہاں تو مجھے کوئی دیوی نظر نہیں آئی ہے وہاں وہ ایک عورت ہی تھی اور جس کو پیٹا گیا اور جانوروں کی طرح پیٹا گیا ہے اس کے ساتھ اتنا دو ام درزے کا ویبھار ہوا ہے تو کہیں وہ دیوی جیسے تو اس کے ساتھ برتاو ہوتا نہیں ہے کہیں پہ اس کو ایسیڈ پیلایا گیا کہیں اس کے یوٹرس میں لوہے کے روڑ ڈالے گئے کہیں اس کے شریر کو سگریٹ سے داگا گیا تو وہاں مجھے کہیں کوئی دیوی تو نظر نہیں آئی لیکن ایک پٹی ہوئی بے سہارا لاچار بےوس وہ مہلا نظر آئی جس کے لیے اپنے پیہر کی چوکھٹ بھی بند ہو گئی اور اس گھر سے بھی وہ بے گھر ہو گئی اس کا اپنا کوئی گھر نہیں مجھے وہ عورتیں بہت اچھے سے یاد آ رہی ہیں ایک ایک کا چہرہ اگر میں ان کے نام بھی گینوں تو شاید اتنی ہی لمبی فیرست ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ باتیں اس طرح کی مجھے ان کی سوچ کیا ہے کہ جب کہیں دکھانا ہو شو کرنا ہو تو آپ ان کو دیوی جیسی اپما دے دو اور بھی اچھی اچھی باتیں کہہ سکتے ان کے لیے یہ جب میں فلیبیا اگنیس کی کتاب پڑھتی ہوں میری کہانی ہماری کہانی تو کیسے اس کی شادی ہوتی ہے یہ وہ ہی فلیبیا جس نے گھریلو ہنسا کانون کو بنانے میں مدد کی ہے اور وہ جب پٹی ہے وہ اپنی کہانی لکھتی ہے کیسے میں کتنی بار پٹی اور کتنی بار میں میرے تین بچوں کو لے کے کبھی یہاں گئی کبھی وہاں گئی ایک دن سے زیادہ کوئی مجھے شرد نہیں دیتا تھا تو وہ گھر گھر کی کہانی ہے اکثر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماملے جھوٹے ہیں یا عورت جھوٹ بولتی ہے تو مجھے لگتا عورت جھوٹ بالکل نہیں بولتی ہے اس بات کو گھماک رہا جاتا ہے یا اس کے اوپر اتنے دواب ہوتے ہیں سماجیک اور پریواریک یا رشتے داروں کے پریجنوں کے اس دواب کے چلتے اس کو اپنی بات کو کہیں نہ کہیں واپس لینا پڑتا ہے اور وہ جھوٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہ وہ کارن کیا ہیں ان کارنوں کے پیچھے کوئی نہیں جانا چاہتا ہے اور دوسری بات مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے پچھلے کچھ ٹائم پہلے کا ایک معاملہ ہے ہمارے راجستان کے ابھی وہ اپنی پتنی کے ساتھ راجستان کا دوسہ جلا یا ٹونک ڈسٹرک ہے وہاں کے کسی مندر میں گئے تھے تو وہاں جو بھی پوجاری جی تھے وہ اپنی پتنی کے ساتھ گئے تھے تو پوجاری نے پرویش سے منع کر دیا کہ میں ہلاوں کا پرویشور جیت ہے تو انہوں نے وہاں پہ بھی رود کیا پرتی رود کیا اور یہ کہا کہ اگر میری پتنی نہیں جائیں گی تو میں نہیں جاؤں گا میں کوئی دھارمی کا ستھا والی محلہ نہیں ہوں میں بلکل ناستی کو میرا کوئی بلیو نہیں ہے لیکن کوئی دوسرا مانتا ہے تو مجھے کوئی اپس کا عادر کرنا چاہیے مجھے کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا راجستان اچھتا ہو نات دوارہ میں کیوں آج بھی کوئی دلیت پرویش نہیں نہیں کر سکتا تو یہ جو ڈسکریمینیشن ہے یہ جو بھید بھاو ہے وہ چاہے محلاؤں کے ساتھ ہوں چاہے دلیت کے ساتھ ہوں چاہے پچھڑے کے ساتھ ہوں تو یہ دیش کے سمیدان سے اوپر نہیں ہو سکتے میں بار بار جس بات کی اور اشارہ کرتی ہوں کیونکہ ہم سب اس سمیدان کے دائرے میں آتے ہیں اس سمیدان سے بندے ہوئے ہیں اس کا اولنگن کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا لیکن وہ چاہے کسی مندر کے پجاری ہوں چاہے کوئی ٹرسٹی ہوں چاہے کوئی اور کٹھ ملہ ٹائپ ہوں کی عورتیں یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی کیونکہ پچھلے دنوں میں نے فرسٹ انڈیا پہ یہ ایک ڈیبیٹ کو دیکھا وہ دونوں لڑکیاں جہاں اور اور افروزہ کیونکہ جب مسلم محلاؤں کے وہ سارے مسئلے آتے ہیں وہ چاہے حلالہ کی بات ہو چاہے ان کے تین طلاق کی بات ہو چاہے ان کے میہر کی بات ہو تو وہ جس مصیبت میں ہوتی ہے اس وقت کوئی ان کے ساتھ نہیں کڑا ہوتا اور اگر کوئی محلہ کازی بن کے آتی ہے اور ان کی بات کو اچھے سے بھاونہ سے بھاونہ طریقے سے سنتی ہے اس کو ایک جگہ دیتی ہے بات کہنے کی تو مجھے لگتا وہ سب عورتوں کی بہتری کے لیے پریاس ہیں تو وہ ہونے چاہیے ان میں بدلاغ ہونے چاہیے لیکن ایک کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ تو میرا ہی اتی کرمن ہے اور اس اتی کرمن کو کوئی مجھ سے چھڑا نہیں سکتا آزاد نہیں کرا سکتا تو مجھے لگتا وہ بہت گلت ہوگا بلکل میں بھی ایک انچاری مدہ یہ ہے کہ ہم سمویدان کو بھی نہیں مان رہے ہیں مدہ یہ ہے کہ دھر میں کہاں لکھا ہے اس کا بھی ہم پتہ نہیں دے رہے ہیں لیکن اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں یہ ہے پورش وادی مان سکتا اس پر ہم آگے بات کریں گے تھوڑی دیر میں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں کہ میں چاہیے گا ہمارے ساستروں میں بھی لکھا ہوا ہے جہاں ناری کی پوجہ ہوتی ہواں دیوتا بستے تو ناری کا تو کبھی ہمارے سماج نے اپمان نہیں کیا یہ تو جو جو بدیسی سکتیاں ہیں ہمارے دیش کو بندنام کر رہے ہیں ناری ہمیشہ پوجنے تھی اور ہمیشہ پوجنے رہے گی ورطمان میں تو سرکار اور دوسری جو کیندر سرکار ہے دونوں نے مہلاؤں کے پرتی بہت زیادہ جاگروپ ہے اور بہت زیادہ اچھیت قدم اٹھا لیے ان کی پرتی